بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے لیچر میں ہم ایڈجیکٹیوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایڈجیکٹیوز ہمارے ساتھ پارٹس اور سپیچ کا حصہ ہیں ایڈجیکٹیوز آر ڈسکرائبنگ ورڈز ڈیٹسکرائبز آر ناؤن پروناؤن آر سبجیکٹ این ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جملے میں ناؤن پروناؤن یا سبجک کی صفت کیلئے استعمال ہوتے ہو اس کو ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں فر ایزامپل علی is a good boy تو یہاں پر علی ہمارے ساتھ سبجکٹ ہیں گوڑ یہاں پر ایڈجیکٹیوز ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو اچھائی کی صفت بیان کی تو ہوئی ہے کہ جو گوڈنس کی صفت بیان کی گئی ہے یہ علی کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں یہاں پر آپ کو مختلف ٹائپس او ایڈجیکٹیوز دی گئی ہیں ایڈجیکٹیوز او قوالیٹی، قوانٹیٹی، سائز، کلر، شیپ، اوریجن آپ نے اس میں ایسے تین تین ایگزامپل لکھنے ہیں تو سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے ایڈجیکٹیوز او قوانٹیٹی ایڈجیکٹیوز او قوانٹیٹی وہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ہم جملے میں قوانٹیٹی یعنی مقدار کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ایڈجیکٹیوز او قوانٹی کے لئے یہ ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیوز او قوانٹیٹی ہے ایڈجیکٹیوز او قوالیٹی وہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ہم جملے میں کسی چیز کی قوالیٹی کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلا یہ چیز کی قوالیٹی اچھی ہے اس چیز کی قوالیٹی اصلی ہے اس چیز کی قوالٹی اصلی نہیں ہے یا اس چیز کی جو قوالٹی ہے یہ خراب ہے اس کو ہم good or bad or worse اس کو ہم adjectives of quality کہتے ہیں The next type is adjective of size adjective of size وہ adjectives ہوتے ہیں جو ہم جملے میں size کیلئے اس چیز کی size کو معلوم کرنے کے استعمال کرتے ہیں مثلاً اس چیز کا جو size ہے وہ small size ہے یا big size ہے یا middle size کا ہے یا taller size کا ہے اس کو ہم adjectives of size کہتے ہیں The fourth one is adjective of color adjective of colors وہ adjectives ہوتے ہیں جو ہمیں noun یا pronoun یا سب کلر کی بارے میں بتاتے ہیں for example red, blue, yellow, white, etc and the next one is adjective of shape adjective of shape وہ adjectives ہوتے ہیں جو جملے میں shape کو معلوم کرنے کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز کی بات ہو گئی ہے کی گئی ہے یہ کون سی shape کا ہے یہ oval shape کا ہے یہ rectangle shape کا ہے یا یہ circle shape ہے یا یہ triangle shape ہے تو اس کو ہم adjective of shape کہتے ہیں and the last one is adjective of origin تو adjective of origin ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو subject استعمال ہوا ہے اس کا کس origin سے تعلق ہے کس ملک سے تعلق ہے تو for example یہ چیز کہاں سے آئی ہے پاکستان سے آئی ہے پاکستانی ہے چائنیز ہے امریکن ہے بریٹش ہے تو اس کو ہم adjectives of origin کہتے ہیں تو یہاں پر example آپ کو بتاتا ہوں تو adjective of quantity میں ہمارے ساتھ few, many and some آتا ہے اس کے لئے وہ اور بھی آتے ہیں adjective of quality میں ہمارے ساتھ good, based, bad and worse آتا ہے adjective of size میں ہمارے ساتھ small, big, gigantic آتا ہے gigantic کا مطلب ہے بہت بڑا worse کا مطلب ہے سب سے بترین adjective of color میں ہمارے ساتھ white, beautiful, gorgeous adjective of shape میں ہمارے ساتھ round shape, spare shape, circular shape I am adjective of origin میں ہمارے ساتھ Chinese, Pakistani and American for example کسی چیز کا تعرف کس مل سے ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کو ہم adjectives